بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورز آج میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کا ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک نوجوان کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بتایا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلان قسائی تیرا جنت میں ساتھی ہے یعنی حیرت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسائی کا پتہ بتایا نہ کسی عبدال کا نہ کسی کتب کا نہ کسی شہید کا اور نہ ہی کسی محدث کا فرمایا کہ فلان قسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا مل ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا یہ بات جانے کی جستجوں میں اس قسائی کو دیکھنے چل دیئے قسائی بزار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا شام ڈھلی تو اس نے دکان بند کی اور کچھ گوشت کا بچہ ہوا ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چل دیئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں اجنبی ہوں آج کے دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں وہ قسائی نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہنے لگا کہ آ جاؤ وہ دونوں گھر گئے گھر پہنچ کر اس قسائی نے وہ گوشت جو اس نے بچا کر تھیلے میں ڈالا تھا اس کو نکالا اور کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنائی اس نے بوٹیوں کا سالن چڑھایا پھر آٹا گندہ اور روٹی پکائی پھر سالن تیار کیا پھر اندر جا کر ایک بڑھیا کو کندھے کے سہارے سے باہر لے کر آیا اور سیدھے ہاتھ سے لکمیں بنا بنا کر اسے کھلائے پھر اس کا موں صاف کیا اور لٹا دیا جب وہ شخص اس بڑھیا کو لٹا رہا تھا تو اس بڑھیا نے اس شخص کو گردن سے پکڑ کر اپنے موں کے قریب کیا اور اس کے کان میں کچھ بڑھ بڑھائی جب وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے صبح کو اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بڑھیا قبر بڑھانا یاد آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا ہاں جی روز کہتی ہے عجیب بات ہے میں روز اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے دیکھئے میں کہاں قسائی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہاں ان واقعات سے ماں کے عظمت اور ماں کے خدمت کی دینی احمد کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لئے کوہی طور پر جلدی جلدی جا رہے تھے کہ انہیں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے موسیٰ سنبھل کر چل اب تیرے لئے دعا کرنے کے لئے تیری ماں نہیں بیٹھی ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی دعا کے کتنی فضیلت و اہمیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی دعاوں کا سائے ہم پر سلامت رکھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ